بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا جو تیس سالہ خصوصی ایڈیشن یہ آپ کے سامنے ہے مہنامہ علم لنگیہ نے اس تیس سالہ سفر میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے بہت بہت کٹھن مشکلات سے گزر ہوا آج کا دور کمپیوٹر سائنسیز کا دور ہے کمپیوٹر کمپوزنگ اور پرنٹنگ کی تقاضے بدل گئے اس زمانے میں بہت زیادہ مشکلات تھی اس وقت علم لنگیہ کا آغاز ہوا تو کتابت سے یہ اس کی لکھائی ہوتی تھی خطاتی کے ذریعے یہ مہنامہ علم لنگیہ کا پہلا شمارہ جو سن 1991 میں شائع ہوا یہ آپ کے سامنے ہے پھر کل ساتھا کاغذ پر نیوز پیپر پر یہ پرنٹ ہوا اور پھر آہستہ آہستہ یہ سفر جاری رہا تو لاہور جب یہ شائع ہونا شروع ہوا تو اس وقت بہت شمار مشکلات تھی پرنٹنگ کے مسائل اسی طرح یہ اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے 1995 میں مہنامہ علم لنگیہ نے اپنے اشارت کے پانچ سال مکمل کی یہ پانچ سالہ خصوصی ایڈیشن آپ کے سامنے ہے تو اسی طرح پھر یہ سلسلہ جاری رہا یہ زخیم ایڈیشن شائع ہوا 1995 میں اسی طرح پھر یہ جب مہنامہ علم لنگیہ نے اپنی اشارت کے دس سال پورے کر لیے تو پھر دس سالہ خصوصی ایڈیشن شائع ہوا سن 2000 میں یہ ایڈیشن آپ کے سامنے ہے جس کی ملک بھر میں بزیرائی ہوئی علماء مشاہ اخدار شوروں کے قطوع پورے پاکستان سے محصول ہو گئے جو اس کے اندر شہع ہو گئے ہیں تو اہنامہ علم لنگیہ کی شب و روز خدمات کا اطراف ہر مکتبہ فکر نے کیا ہے یہ مختلف ترگاہوں کے سجادہ نشینان نے اپنے اپنے لیٹر بھیجے بزیرائی کے اسی طرح سن 2000 میں جب یہ دس سالہ ایڈیشن شائع ہوا تو اس وقت کے ڈیپٹی کمیشنر اکارا انہوں نے بھی اپنا لیٹر یہ سیگریچر کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے اس کا اطراف کیا کہ ارمالنگیہ کا رول حضوی صحابت کی تابندہ روایات کو آگے بڑھانے میں قابل صدائش ہے تو پیر یہ ڈیپٹی ڈیریکٹر نیکمہ اطلاعات انفرمیشن افیسر اکارا ان کا بھی لیٹر اس کے درشاہ ہے قابط کمال نساب کا اس طرح بے شمار خطور علماء مشایخ کے دانشوروں کے آتے رہے پھر جب پندرہ سال مکمل کیے مہنمہ الملنگیہ نے یہ وہ ہے یہ دربار علیہ ملنگیہ دربار شریف کے گمبر مبارک کا منظر یہ آپ کے سامنے ہے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں دربار شریف کے الملنگی آڈیٹوریم کانفرنس ہال میں تو اس طرح یہ علمی سفر مختلف مراحب انتہا کرتے کرتے پھر جب بیس سال مکمل کر لیے مہنمہ الملنگیہ نے اپنی اشاعت کے تو بیس سالہ خصوصی ایڈیشن شائع ہوگا الملنگیہ کی یہ روایت ہے کہ جب بھی سالانہ اُس آتا ہے حضور ملنگی وعبا علیہ کا تو ہر سال الملنگیہ ایک خصوصی اشاعت کا احتمام کرتا ہے خصوصی ایڈیشن شائع کیا جاتا ہے جو زخیم ہوتا ہے اور زیادہ صفات میں مجتمع ہوتا ہے یہ بھی بیس سالہ خصوصی ایڈیشن شائع کیا گیا سن دو ہزار دس میں جب بیس سال مکمل ہو گئی تو اسی طرح پھر مختلف اس کے اندر ایک چیز اور یہ دکھائی گئی کہ خصوصی ایڈیشن جو انیس سو اکانمیہ میں پہلا شائع ہوگا وہاں سے لے کر دو ہزار دس تک بیس سالوں میں جو بیس خصوصی ایڈیشن شائع ہوئے یہ ان کی جھلک یہاں دکھائی گئی ہے رنگین ٹائٹلز ان کی جو ہے پورا ایک انمیہ پاندویہ اس طرح یہ دو ہزار دس تک تو یہ بیس سالوں کا پورا ریکارڈ یہاں پر مجھو اسی طرح جب بانہ مال ملگیہ نے اپنی اشاد کے ایک چیز سال مکمل کر لگے تو سلور جملی ایڈیشن شائع ہوئے جو بہت زخیم اور ایک تاریخی دستاویز تھی تو تقریباً پانچ چھ سو صفحات پر مشتمل علمی خزانہ ہے یہ آپ کے سامنے ہے پچیس سالہ خصوصی ایڈیشن سلور جملی نمبر یہ سن دو ہزار پندرہ میں شائع ہوا جب ادارہ الملنگیہ نے پچیس سال مکمل کر لی اس کے اندر مختلف دیدہ زید تصاویر اور تاریخی ریکارڈ پورا پچیس سال کا جو ہے نا اس کے اندر خزانہ وہ موجود ہیں علماء مشائق دانشوروں کے خطوط ان کی پذیرائی کے جو لیٹرز ہیں پھر مختلف یادگار تصاویر رنگین بلیک اور وائٹ تو یہ ہے پچیس سالہ ایڈیشن یہاں سے آغاز ہے پھر حضور گنگی بابا اوریہ ادارہ اکارہ شریف یہ آپ کی شبی مبارک ہے اس طرح مختلف تصاویر شائع کی گئی وقتاً وقتاً سال پہ سال درجہ بے درجہ جس طرح یہ سفر جاری رہا وہ ساتھ ساتھ ہر چیز دکھائی جاتی رہی ہے تو اس طرح الملنگیہ کا جو سفر ہے یہ بہت کٹھا انپور پیج ملک بھر کے دانشور مشائق حضرات رضیبوں سے رابطے سفارتی تعلقات جرائد علمی یہاں پر بھی آتے ہیں کتابیں بھی آتی ہیں اور ان پر تفسر بھی شائع ہوتے ہیں الملنگیہ کا ہنمائش کا آغاز ہوا تھا سن دو ہزار بارہ میں یہ اس کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے سالانہ ایکزیبیشن پہ احتمام ہوتا ہے تقواشید پر تو یہ اس میں بہت بہت کچھ ہے جس کو پڑھنے کے لیے وقت چاہیے اور یہ سکوم سے کسی طرح اس کے اندر پاکستان ٹیلیویجن پر ہمیں انوائٹ کیا گیا یہ وہ تصاویر جس میں شائع ہوئی ہیں جیگر کانفرنسز کی سیمینارز کے یہاں پر تصاویر مختلف علمی کام جاری ہیں یہ تصوف سیمینار جو لاہور میں ہوا اس نے شرکت کی یہ پاکستان ٹیلیویجن نیوز پر ایک پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا گیا اید ملاد النبی کے حوالے سے سیرت النبی کا ایک پروگرام اس کی جلد یہ مشاہ کانفرنس اسی طرح بہت سے یہاں پر علمی ریکارڈ جو ہے اس کے اندر موجود ہے یہ پورا ایک خزانہ ہے اتنی ایک زخیم کتاب ہے اس کو اگر بڑھیں گے تو اس کے اندر بہت کچھ مجھے گا اسی طرح جب تیس سال مکمل ہو گئے مہنامہ الملنگیہ کو تو تیس سالہ خصوصی ایڈیشن حسب روایات ادارہ الملنگیہ نے شاہ کیا سن دو ہزار بیس میں جو ابھی شاہ ہوا ہے تو اس کے اندر یہ پاڈہ خواجگان سرطاج الاولیاء حضرت خواجہ محمد دین شہچشتی نظامی المعروف حضور ملنگی بابا علیاء سخیر صاحب بے نیاز حیات کلندر تاجدار اخواڑا شریف جن کے ہم دربار شریف میں اس وقت موجود ہیں تو آپ کے سپاک پر یہ تیس سالہ خصوصی ایڈیشن منظر ایام پر آیا ہے اس کی یہاں تقریب ہوئی سالانہ تقریب ہر سال ہوتی ہے اوپننگ سرمنی ہوتی ہے حضور مخدوم بابا جی کے دست مبارک سے ہر سال خصوصی ایڈیشن کا اوپننگ ہوتی ہے ان دینی خدمات کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور آگے پھیلانے کا جذبہ اتا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی و نصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقا موسیقا موسیقا